اکشتر شاہ سب تھوکے پشتر پیم جی مہارج کو سوام جی مہارج کے بعد دکشہ دینے کا ادھیکار اپنی آپ مل گیا اس میں چار لوگ اور تھے جن کو سوام جی مہارج نے دکشہ کا ادھیکار دیا تھا سرپ تھا مارتہ کرن دیوی جی مارتہ لکشم دیوی جی شیمتی شکنتلا دیوی جی پانی پت سے اور لکھیانا سے شریہریون شاستر چار لوگ پیم جی مہارج سہت پاہنچ ہوگے ان پانچوں میں سے بھی یہ سبجنوں اس وقت کوئی بھی شریر میں نہیں آگے دکشہ کا ادھیکار دینے کا ادھیکار صرف پوچھ پنچ مہارج کو تھا مجھے نہیں یاد میں نے پوشتی کو حضلال جی سے پوچھن جی سے بھی پوچھا ہے کیا پوشتی نے کسی کو ادھیکار دیا دکشہ دینے کا تو جتنا مجھے پتا تھا اتنا ہی انہیں بھی نہیں پوشتی پیم جی مہارج نے کسی کو ادھیکار دکشہ کا نہیں دیا نہ ہی انہوں نے دیا نہ ہی سوامی ستنین درمارد پرسٹ نے دیا جو دے سکتا تھا پوشتی پیم جی مہارج کی کنسلٹیشن کے بعد لیکن نہیں دیا اس وقت ساتھ چنو پندرہ لوگ دکشہ دے رہے ہیں آپ سک بلی بھانتی پریچپو ان سے ایک ہی پریشن من میں اٹھتا ہے کس نے ادھیکار دیا ہوگا دکشہ کا کیا آپ کو نہیں لگتا ادھیکاری دوارہ دکشہ لینے میں اور ان ادھیکاری دوارہ دکشہ لینے میں کیا کوئی انتر نہیں مہبانی کر کے اس پر سوچ ویچار کیجئے گا اس کے بعد میں آپ سے ایک پرارتھنا کروں گا ادھیکاری اور اندھیکارے کا کتنا انتر ہوتا ہے ساتھ چنو آپ نے شاید کبھی نہیں سنا ہوگا یہ ہماری تو خوشک سنتی دنجی مہاراج سے کھانے پینے کو بہت ملتا رہتا تھا جب دھی ان کے پاس جانا ہوتا تھا کافی پینے کو ملتی تھی گھر گیا تو کچھ کھانے کو بھی ملتا تھا اتیاتی اتیاتی تو شرپین جی مہاراج کو سوام جی مہاراج سے شرزندگی میں ایک ہی بار کچھ کھانے کو ملتا اور وہ تھا قیلہ تو شرپین جی مہاراج نے وہ قیلہ لے گی تو چھلکے سمیت اسے کھا لیا آپ نے شاید ہی یہ بات کسی نے سنی ہوئی ہو آپ سوچتے ہو جن جی مہاراج کو یا جی ملچن جی نے گھر گلال جی نے یا میں نے یا رمیش ڈگوتا جی نے کھلہ دیا ہوا ہوتا تو چھلکے سمیت کھا جاتے آپ سر مار رہے ہو کہ نہیں نہ کتنا انتر ہے ادھکاری اور اندھکاری ایک ادھکاری ہے دینے کا دوستہ انترکاری ہے دینے کا مہربانی کرکی اس بات پر چند منھ میں ضرور کرنا لوگ ہٹک رہے ہیں جو دیکشہ دینے والے ہیں میرے پاس کوئی ادھکار نہیں ان کو کچھ کہنے کا لیکن میرے پاس پورن ادھکار ہے دینے سجنوں آپ سب پوست پشت کرنے کا اور وہ میں کر رہا ہوں بہت سے ایسے ہوں گے جو نے سوامجی مہراج کو شریفیمجی مہراج کو چھوڑ کے تو اوروں سے دیکشہ لی ہوئی ہے مہربانی کرکی سوٹ پیچار کی چھوڑ میں ایک گھٹنا آپ کی سیوہ میں آبیتی ہی بتا رہا ہوں آپ سب جانتے ہو دیکشہ ککش میں گھوستے ہی میں آپ سب سے پہلواتا ہوں ہمارے ستگرو مہراج کون ہے تو آپ سب بولتے ہو سوامی ستینم جی مہراج کا دیکشہ شروع ہوتی ہے مانو سوامجی مہراج آپ کے دربار میں بیٹھا ہوں رت کہوں تو مجھے کڑی سے کڑی سزا دیجئے گا میں نے آج تک میرے مات او سجنوں کبھی کسی کو دیکشہ نہیں دی میں یہ سمجھتا ہوں اور مانتا ہوں سوامی جی مہراج ایوان ان کے اترادکاری پرشترین جی مہراج کے سیگا میرے جیسے کوئی دیکشہ دینے کا کوئی ادھکار نہیں ہے میں ایک مٹی کا ڈھیلہ بن کے ضرور بیٹھتا ہوں وہاں پر جیسے سوامجی مہراج نے بٹھایا ہوا ہے پر دیکشہ دینے کے لیے میں سوامجی مہراج کے شریعت میں میں ہی پرارتھنا کرتا ہوں اور وہی میرا کام کر رہے ہیں انہوں نے ہی میرا بوچ بٹھایا ہوا ہے وہی دیکشہ دینے والے ہیں کتنا انتر ہے اس ساتھ چڑھو ان کے دیکشہ دینے میں اور جو دوسرے یکتی دیکشہ دیتے ہیں دوہزار ایک کی گھٹنا ہے میں ناکپور میں تھا راکہ نو بجی کے بعد ہریانہ سے فون آیا امک یکتی بہت سیریس ہے روٹا جا رہا ہے ایک ہی بات کہہ رہا ہے میں مر چاہوں گا میں مر چاہوں گا میں بچ نہیں سکتا گھر والے دوسرے صادق سب بہت پریشانے اپنی پریشانے کو دور کرنے کے لئے ہی انہوں نے رات کو ناکپور فوڈ کیا جیسے فون میں نے میرے پاس میسیج پہنچا میں نے ان سے اتنی ہی پرارتھنا کی یہاں بیٹھا پرمیشور کے دربار میں پرارتھنا کی اترکت میں کچھ نہیں کر سکتا بھیر بانی کر کے جیسا اُن کا چپ چل رہا ہے اُن نے کہیے گا کہ اپنا چپ اور بڑھائیں میں دو دھت میں دلی پہنچنے والا ہوں تبکار مجھے دشن دے ایسا ہی ہوا دلی پہنچتے ہی کہیں اُن کی ساتھ میرا ملن ہوا میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا بات تھی کہ آپ نے مجھے رات کو فون کروایا ڈاکپور آپ کی آنکھیں اتنی تنی موٹی ہو رہی ہیں رو رو کے مجھے ساف ساف سب بات بتاؤ تو میں کچھ آپ کو سمدھان بتا سکوں گا میں سناتے ہیں انتیس ستے چکتر کی بات ہے میں کسی لالا جی کے پاس نوکری کرتا تھا دکان پر ان کا کام بہت اچھا تھا میں نے تھوڑے ہی دیر میں ان کا سارا کا سارا کام کرنا سیکھ لیا میرے من میں بھاری اچھا کام نہ اٹھی میں جدی اپنا کام کھوٹوں تو میں ان سے زیادہ بہتر کر سکتا ایکن میرے پاس بیشہ نہیں میں نے اسی سنسطہ کے کسی گروہ سے لکھشہ لی ہوئی تھے یہ جن کے پانچوں کے نام میں نے آپ سے کہیں ہیں ان سے نہیں کسی اور سے لکھشہ لی ہوئی تھے میں نے تین لاکھ روپے اڑی لالا سے بکان سے چرائے چرانے کے بعد کام کھولا میرا کام بہت اچھا چلا میرے پاس ان سے زیادہ پیسے ہو گئے اس کے بعد جب میرا کام ٹھیک ہو گیا گھر کی وستہ بہت اچھے ہو گئی میں نے دوبارہ دکھشہ لی سوامج مہلا سے دوبارہ دکھشہ لیڈی کے بعد میرے اندر جو رام نام چپنے سے مجھے شانتے ملتی تھی جتنا عدد میں رام رام چپتا اتنی عدد مجھے بچینی ہوتی مجھے لگا مجھے دوبارہ دکھشہ نہیں لینی چاہیے تھی کہ میرے سے بہت بڑی ولتی ہو گئی ہے میں سب کچھ سنکے تو مسکرہ رہا تھا ایک سادنہ سچنگ اٹنڈ کیا اس سادنہ سچنگ میں کچھ چچا چوری اور انہیں برائیوں کی ہوئی انہوں نے مجھے اور ویاکل کر دیا میں گھر لاؤک کے واپس آیا پڑوس بھی ایک مہلا کے ملتی ہو گئی میں شمشان گھاٹ شاو جاترہ کے ساتھ گیا بہلہ کو جلانے کے لئے بھارکہ ہوا تھا لکڑیوں پر مجھے لگا کہ میں جل رہا وہی سے میرا رونہ شرح ہوا جو آج تک بند نہیں ہو رہا رونہ چل رہا ہے مجھے ایک ہی بات ستا رہی تھی میں چور بند کے مروں گا میری اوپر چوری کا الزام ہے سچ ہے میں نے چوری کری ہوئی ہے میں اسی اپراد کے ساتھ ہی مروں گا اور مجھے نرک کی یاد نہیں بھوکت نہیں پڑے گی ہاتھ چور کے کہتا ہے میری رکشہ کرو میں اس ازام کو لے کے مرنا نہیں جاتا رہ جا رہا ہے پیٹ پر ہاتھ رکھا جیسے میں کہوں گا آپ کروگی کروگا مجھے گویدلال جی اس کی اس بات پہ اتنا وشواص اور وزن لگا مجھے ہوا کہ میں اس سے کچھ کہوں میں اس سے کہا بھئی آج ہی جاؤ لالا کی پاس تمہیں تو یہ در ہے کہ چوری کا اعزام لے کے پرماتمہ کی پاس جاؤ گا مجھے ساتھ یہ در ہے کہ آپ تین لاکھ روپے کا رن پلس سود لے کے پرماتمہ کے ساتھ پرماتمہ کی پاس جاؤ گئے ایک نہیں دو دو اپراد اور نجان اس اس کے ساتھ اور کیا کیا اپراد ہوئے ہوگے کون اس کے ساتھ سنگی ساتھی ہوگا جاؤ جا کے لالا سی مرفی پنگو اس اس کے چرمے پر اپنا مستق رکھو ساری کہانے اسے سنو کہانے سنانے کے بعد کہو لالا میں آپ کا ایک ایک دیسہ بیاج صحیح واپس کروں گا پر مجھ معاف کروں میں اس اپراد کو لے کے برٹا نہیں جاتا پرماتنہ کے سامنے اپنے اپراد کو سری کار کرنا معافی مانگنا بہت آسان کیونکہ دکھائی نہیں دیتا لیکن کسی جیگنت کے سامنے اپنے اپراد کو سری کار نا معافی مانگنی بہت کتھل بات ہے سوامی جی مہاراج کہتے ہیں شور بیروں کا کام ہے یہ بیروں کا کرنا اور پرائش کرنے کے لیے ان سے اپائے نامنا اپائے سیکھنا اتیادی یہ بیروں کا کام نہیں ہے یہ شور بیروں کا کام ہے جا کہ ایسا ہی کیا ایسا ہی کرنے کی بات کہا لیالا جی دس دس ہزار روپی یا کر کے میں ایک ایک پیسہ آپ کا چکھوں گا آپ جتہ اس کا انٹرسٹ منتا ہے اس بیٹ کو میں چوری کی تھی جتہ انٹرسٹ منتا ہے میں بہت انٹرسٹ آپ کا پیسہ چکھوں گا لالا نے کہا نہیں بھائی ہمیں تو بتاہی نہیں کہ تین لاک روپیہ ہمارا چوری کیا ہوا ہے ہماری تو لاک روپیہ تین لاک جائے گا جیسی جیسی پیسہ چکتا ہوا رن اترتا گیا سیر کا بوجھ بھیتر کا بوجھ میری ماتاو سجنو گٹتا گیا بہت لائٹ ہو گیا بیٹتی کیا ہوا کیوں اس ہو گیا یہ بات پہلے کیوں نہیں اس نے سوچی یہ پہلے گناہ اس کا کیوں نہیں آیا دیکھ شنیلے کے بعد اسی بار دیکھ شنیلے کے بعد یہ ایسا اس کے ساتھ کیوں ہوا اتھکاری سی دیکھ شن دو گے تو پاپ سنسکار سادک شدوں اندر ٹک نہیں سکنگے جو باہر نکلے گے آنکہ باہر نکلتے سو سنسکار جو ہیں اے آپ کو پکڑ لیتے ہیں دونے بھی ہوتی سو سنسکار بھی ہوتے ہیں کو سنسکار بھی ہوتے رہتے ہیں سمانتہ سادک شنو ہم کو سنسکار ہمارے تبی رہتے ہیں سند دوارہ دیکشا دی ہوئی ادھکاری دوارہ دیکشا دی ہوئی سادک شنو اس کرم کو اس پر کار بنا دی تی ہے کہ اس کو رولانے پر اس پر پچھا پا پاسچت کرنے کے لئے مجبور کر دیا اسے پرتر کر دیا اتنا ہی کہا بھئی بہت بھا دیوان ہو آپ اتنی روح ہو آپ اتنی دن روح ہو آپ ایک پاپ تلے میں آپ کو آش رس دیتا ہوں آپ کا ایک پاپ نہیں انیک پاپ ان آنسوں میں دھو گئے ادھکاری سے اکشا لینے کا قطاب آپ سب سے بھیک مانگتا ہوں یہ سیوہ اپنے سر پر لیچیے کا کوئی گمرہ نہ ہو سمجھائیے گا سب کو کسی سی ویر نہیں کسی سی کوئی ویرود نہیں کوئی دویش نہیں کسی کی الوچنہ نہیں کوئی ایسا کہیں تو کانوں کو ہاتھ لگانا رم 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 اس بھا سے کچھ نہیں کہنا لیکن انہیں گمرہ ہونے سے بچانا کسی اندھکاری کے پلے کوئی نہ پڑے یہ ادھکار سوام جی مہراج کو ہی ہے دیوی سب جنہوں ہم انہیں کے رہیں اسی میں ہمارا برم سبح گیا ہے اس وارتہ کو سماپ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک بار ابھی پھر کہلواتا ہوں میرے ساتھ بولیے گا ہمارے ستگرو مہراج کون ہے سوامی ستیانم جی مہراج ہمارے ستگرو مہراج کون ہے سوامی ستیانم جی مہراج یاد یاد رکھ رکھ بات کو کبھی پھول نہ نہیں انہیں کی بھائیہ سیوہ سمجھ کی تو اپنے آس پاس والوں کو سمجھانا بتانا بھائی دیکھشا کیا ہوتی ہے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے جو کوئی اٹھا دیکھشا دینے لگ گیا کل صادق سنو پرمیشور کے پاس سمجھ ملا منطر کا کیا پرطاب ہوتا ہے رام نام کی بات نہیں منطر گو منطر جب ملتا ہے تو یقتی کو اندر سے کیا پہسوس ہوتا ہے کل ایک گھٹنا کی مادم سے آپ کی سیوہ بھی ارز کروں گا آج یہیں مابت کرنے کی اجازت دی چھے گا جہاں آپ نے یہ میری ساتھ بولا ہے ہمارے سب گروہ مہراج سو می ست مہراج ہیں مجھے پورن آشا ہے آپ اس سیوہ کا بھی میری سی وائدہ کرو گے بینا غیر بیرود بینا ادوچ نہ کسی کا انشت نہیں سوچ رہے لیکن اپنے سنگی ساتھیوں کو انشت سے بچا رہے ہیں اس بھاو سے انہیں سمجھا رہے ہیں بھی یا دکشا کیا خود ہے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے جو مرسی دکشا دینے لگ جائے جس مرسی دکشا لیلی نہیں دیوی اور سب جنو جہاں گروہ آگیا نہیں ہے دیوی اگر آپ دکشا دی رہے ہو میں بڑی بڑی باتیں نہیں جانتا مجھے پتہ نہیں جہاں گروہ آگیا نہیں ہے اور آپ دکشا دی رہے ہو رام نام آپ نے جتنا شروع کر دیا رام نام تو اپنا کام کرے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی تکشلی ہے نام اپنے آپ پہ اتنا شکتی شالی ہے کہ جو اپنا رنگ تھوڑا دعوت آپ کو دکھا کے رہے گا لیکن گروہ گرپا کی چینل بند ہو گئی یقی آپ کو گروہ گرپا پر بشواس ہے کچھ پتا ہے کہ گروہ گرپا کیا ہوتی ہے تو وہ چینل بند ہو جائے گی تو یہ ہی سببت کرتے کہ اجازت ہی چھئے گا دھنیو ژیو